اسلام علیکم سٹوڈنٹس ڈیلنگ نشو کیابلری کے لیکچر 15 میں ویلکم کرتا ہوا پروگو کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا پہلا وکیابلری ہے بیفل یہ ایک ورب ہے تو کسی کو حیرت میں ڈالنا حیرت زیادہ حیران اور پھریشان کرنا اس کو ملک ہیں گے بیفل اردو میننگ ہے اس کا حیرت زیادہ حیران اور پھریشان سنننمز ہے اس کے پسلنگ، بیویلڈرین، پرپلکسین، میسٹیفائنگ، کنفیوزنگ انتونمز ہے اس کے حمیز، بیت، بیویلڈر، دم فاند، فلوموکس ایگزیمپل سنننس ہے اس کا دی مرڈر ایز بیفل پولیس یعنی کہ جو قتل ہے قتل نے پولیس کو ایران کر دیا سیکنڈ وکیابلری ہے چیئرنگ یہ ایک ایجیکٹیو ہے گلیڈنگ، انکاریجنگ یعنی کہ خوشی کا باعث ہو جو خبر یعنی کہ جو چیز خوشی کا باعث ہو اور اس لفظائی کا باعث ہو اس کو ملک کہیں گے چیئرنگ بردو میننگ اس کا خوش، شادمانی سینننمز ہے اس کے انکاریجنگ، پرومیسنگ، کمفورٹنگ انٹونمز ہے اس کے اوپلیس، انپرومیسنگ، ڈیپریسنگ، ڈسکاریجنگ ایگزیمپل سنٹینس ہے اس کا اچھیرنگ نیوز یعنی کہ خوشی کا باعث جو نیوز ہے اس کو ہم لوگ کہیں گے اچھیرنگ نیوز یعنی خوشی والا نیوز ترڈ وکیبلری ہے پورٹری، یہ ایک ورب ہے تو ریپریزنٹ اور ڈسکرائب سمون اور سمتنگ اینا پینٹنگ، فیلم، بوک اور اوڈر آرٹسٹک وارک یعنی کہ آرٹسٹک وارک میں یا آرٹسٹک کام میں کسی چیز کو پینٹنگ کے ذریعے بیان کرنا یعنی فیلم میں بیان کرنا یا بوک میں یا کسی اور چیز میں بیان کرنا اس کو ہم لوگ کہیں گے پورٹری بردو میننگ ہے اس کا تصویر بنانا اور پیش کرنا سیننم ہے اس کے پینٹ، دراؤ، دراؤ اپکچر آف، پینٹ اپکچر آف، پکچر، سکیچ، ریپریزنٹ، ایلسٹریٹ، پریزنٹ، شو، رینڈر انٹونیم ہے اس کے کنفیوز، مکس اپ، اپسکر، ایگزیمپل سنٹینس ہے انس شی اس پریکوینٹلی پورٹریڈ ایس دویک بون اف دا آسول یعنی کہ اس طرح اس کو وقتاً فوقتاً اپنے فیملی کا، اپنے خاندان کا، خاندان کی ریڈ کی اڈی کے دور پر پیش کیا گیا یا بیان کیا گیا فورت وکیبلری ہے سلینڈر، ایک ناؤن ہے افالس پوکن سٹیٹمنٹ انٹینڈی تو ڈیمیج دیکھ گوٹ اپینین پیپل ایو آف سمبرڈی یعنی کہ وہ غلط بیان یعنی کہ بہتان جو کسی کی ریپوٹیشن کو عزت کو خراب کرنے کے لیے بولا جاتا ہو اردو میننگ اس کا بدگوئی، بدنام کرنا، بہتان سینینمز ہے اس کی، ڈیفیمیشن، سمیر، مسرپیزنٹیشن، بیک بائٹنگ انٹونیمز ہے اس کی، پریز، اپروول، اکلیم، ٹریبیوٹ ایکسیمپل سنٹینس ہے، شی وز اکیوز آف سلینڈرنگ آل فارمر باس یعنی کہ اس پر اپنے سابق ہے جو باس اس پر بوتان لگانے کا الزام تھا آج کا فیفتھ بوکیبلری ہے، آنوئنگ یہ ایک ایجیکٹیو ہے سمون اور سمتھنگ that is annoying makes you feel fairly angry and impatient یعنی کہ کوئی چیز یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو تھوڑا بہت غصہ دلاتا ہو پریشان کرتا ہو جو آپ کی ناراضگی کا باعث پر اس کو ہم کہیں گی annoying بردو میننگ اس کا ناراضگی وجہ عزیت تکلیف دے پریشان synonyms ہے اس کے irritating infuriating exasperating maddening انٹونیم ہے اس کے charming entertaining pleasant amusing example sentence ہے the annoying thing is she is usually right یعنی کہ جو جو پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عموماً صحیح ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اللہ حافظ